نو تپے کے چوتھے دن بیشن گرمی ہیں ایم پی میں گرمی نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں بارہ زلو میں بیشن گرمی کا ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے اندرز زلو میں اورنج اور گیارہ زلو میں یلو الٹ جاری کیا گیا کل بیالیس زلو میں آج بھی تیز گرمی کا اثر دیکھا جا رہا ہے نیوالی میں اٹھالیس دشملہ سابت ڈگری درچ کیا گیا ہے تاپمان تو وہیں دتیا میں سیتالیس ڈگری درچ کیا گیا ہے خجراؤں میں بھی سیتالیس ڈگری سے زیادہ تاپمان پہنچ چکا ہے تو لگاتار گرمی کا پرکوب بڑھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں گرمی سے ہاکار بھی مچا ہوا ہے اور سارے ریکارڈ اس بار توڑ دیئے ہیں گرمی نے یہ چار تصویریں آپ کے سامنے الگ الگ جگہ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بھیشن گرمی کی ہے تصویریں کس طرح سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کئی پر بھیشن گرمی کہیں پر لوگ پانی کی کلت سے جونج رہے ہیں تو کہیں پر مندر میں ایسی لگائے رکھے ہیں کہیں پر گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں تو الگ الگ جگہ کی تصویریں الگ الگ جگہ پریشانی چونکہ گرمی کا پرکوب لگاتار بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں ہاکار بھی مچا ہوا ہے تصویریں ہاں دیکھ رہے ہیں الگ الگ جگہ کی کس طرح سے گرمی نے کہر برپا رکھا ہے اور لوگ پریشان ہوتے نظر آئے کہیں پر پانی کی کلت ہے تو کہیں پر بھیشن گرمی سے بھیشن بھوپ سے لوگ پریشان ہیں بازار میں لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں صرف دکانیں کھولی ہوئی ہیں پر لوگ باہر نہیں نکل رہے خریداری کے لیے تو وہی مندر میں بھی بھوکان کو بھی گرمی نہ لگے اسی لیے ایسی بھی لگائے ہوئے ہیں سڑکوں پر سناٹا پسرا ہوا ہے اگھوشت کرفیو جیسی استحتی ہے اور کہیں پر پانی کی کلت ہے زیادہ جانکاری لیں گے سہیوگی ہمارے ساتھ الگ الگ جگہ سے جڑ گئے ہیں دینیش یادف ہیں سب سے پہلے بھوپال کا رکھ کرتے ہیں سارے ریکارڈ اس بار گرمی نے توڑ دیئے ہیں ہاہکار مچا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے کتنا پارا راجدھانی میں آخر دیکھیں راجدھانی کا پارا لگ بھوک پینتالیس کے آس پاس لگاتار بنا ہوا ہے موسم و بھاگ کا جو پریڈکشن ہے وہ آگے کے لیے بھی ہے نہ کیول راجدھانی بھوپال کے لیے بلکہ پورے مدیہ پردیش کے لیے لگ بھوک اگر ہم بات کریں پچھتر فی صدی جو مدیہ پردیش ہے وہ پینتالیس سے اوپر چل رہا ہے کچھ جگہوں کا ذکر بھی آپ کر رہے تھے نیواری اور تالیس نہیں بلکہ انچاس کی آس پاس ٹیمپریچر نیواری کا پہنچ رہا تھا اور دوسرا دتیا اس کے علاوہ گناہ گوالی راس پاس کی جو پوری بیلٹ ہے گوالی چمبل ساتھی مالوہ نمار پورا جو ہے اگر ہم کہیں تو پچھتر فی صدی سے زیادہ مدیہ پردیش تپرا ہے موسم و بھاگ کا نمان ہے کہ آگے بھی ابھی کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہے آس پاس کوئی دوسرا وکشوب یا کہیں تو ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے اگر رازدھانی بوپال کی بات کریں تو اسی گرمی سے نپٹنے کے لیے کئی طرح کے قدم بھی اٹھائے گئے ہیں نگم کے اس طرح پر قدم اٹھائے گئے ہیں ٹریفک پولس کے مدد نظر قدم اٹھائے گئے ہیں نگم کی بات کریں تو وہ الگ الگ جگہوں پر پانی کا چڑکاؤ بھی ہو رہا ہے چوک چوراہوں پر نگم کی جو مشینیں ہیں وہ لگاتار پانی چھڑکاؤ کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ راحت مل سکے دوسرا شیڈ لگائے گئے ہیں ٹینٹ شیڈ لگائے گئے ہیں تاکہ جب آپ ریڈ سیگنل پر آ کر رکیں کچھ سیکنڈ کے لیے رکیں تو گرمی بہت ہوتی ہے اسے میں لوگوں کو کچھ راحت مل سکے یہ لگ بھگ تمام جو بڑے چوراہے ہیں جہاں ٹریفک کا بھار زیادہ ہوتا ان جگہوں کو فوکس کر ویوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ آج سے ایک اور نئی ویوستہ ٹریفک پولیس کی مادھیم سے شروع کی گئی ہے کہیں اگر ہم سبح کے گیارہ حالانکہ وہ گیارہ سبح جیسا سمیں نہیں ہوتا ہے آج کل کے وقت میں سبح سے ہی دوپیر جیسی استثیتی محسوس ہونے لگتی لیکن گیارہ بجے سے دوپیر چار بجے تک جو ٹریفک سیگنل پر ویٹنگ پیریڈ ہے وہ لگ بھگ آدھا کر دیا گیا اگر کسی ٹریفک سیگنل دینیش ہمارے ساتھ رائیسن سے جڑے ہوئے دینیش رائیسن کا کیا حال ہے کتنا ڈگری ٹیمپریچر وہاں پر ہے اور لوگ کتنا پریشان ہو رہے ہیں پھلکنی تو میں آپ کو تاتھوں رائیسن کی ٹیمپریچر کی ہم بات کرنا تو وہ پیتالیس کے آس پاس یہاں پر چل رہا ہے اور بات کیا ہے تو نو سب پیک کا دور چل رہا ہے جس کو لے کر گرمی اسے جلے میں بے حال لوگوں کا رکھا ہے اسے بات ہم بات کریں یہاں پر زیدانی بھپال کے قریب اوڈدوک شیطر منڈدیپ کی یہاں پر پانی کو لے کر ہاہا کار دیکھنے کو ملا ہے جس طریقے سے یہاں پر محلہ ہیں پور نگرپالی کا کہاں پر کارلہ کے باہر پہنچتے ہیں یہاں پر دھرنا جیسی استطیقی یہاں پر ہو جاتی ہے کافی ہنگام دیکھنے کو ملتا ہے جس طریقے سے نارے با جی یہاں پر دیکھی گئی ہے اس کو لے کر محلہ ہم بات کریں کیونکہ وہ دیوک شیطر منڈدیپ کافی بڑا علاقہ ہے اور یہاں پر دور دور سے پردیس کے کئی علاقوں کی لوگ یہاں پر رہ کر مجدوری کرتے ہیں بھرن پوسن کرتے ہیں تو یہاں پر لگاتا رہے ہیں یہاں پر گرمی کے بکت یہاں پر نگرپالی کا پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کی ٹینکر سپلائی کو لے کر بھی کئی طرح کی برہتا چاہ یہاں پر آروپ لگتے ہیں اور جس طریقے سے ابھی دیکھا جائے لوٹوں کے آپ کے پاس روی رمن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھرن سے روی رمن کیا بھرن میں بھی ایسے ہی حالات ہیں بھیشنگرمی ستا رہی ہے لوگوں کو اور آخر اور کتنا آگے تک ایسی بھیشنگرمی ستاتی رہی گی کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ پریتو میں آپ کو بتاؤں کہ اس بار نو تپا نے تو سارے حد بات کر دیئے ہیں پچھلے ریکارڈ جو ہے گرمی کے ستم کے وہ کہیں نہ کہیں اب وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں اور بات کی جائے بھنڈ جلے کی تو اس سمیں پورا چمبل کو آلی ہے چمبل سمبھاگی تپرائے لیکن بھنڈ بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے اور لگاتار بھنڈ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سیتہلی اس کے پار پہنچ چکا ہے اگر یوں کہیں 50 لگنے میں ماتر دو ڈگری سینٹی گریٹ کا انتر دکھ رہا ہے اور اگر یہ دی نو تپا میں سور دیو کے اگر اسی طرح کے تی کے تیور نجر آئے تو یہ ریکارڈ بھی دھوست ہونے والا ہے لگاتار اگر یہ دی بات کی جائے گرمی کو لے کر لوگ کافی مایوس نجر آ رہے ہیں سوہے سے ہی لوگوں کا گھر سے نکلنا نہیں رہتا ہے لگاتار لوٹوں گی سوشیل بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں سوشیل گوالیر چمبل انچل میں ہمیشہ ہی بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اس بار کیا خالات ہیں وہاں کے بلکل دیکھیں اگر گوالیر کی بات کریں تو آج گوالیر بھٹی کی طرح تپرا ہے گوالیر میں پان کا پارہ 48 ڈگری کے قریب پہنچ چکا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ شام کو ساڑھے پانچ بجے بھی لگاتار پانی پی کے انہیں کام چلا نا پڑ رہا ہے کیس طرح کی گرمی ہے بھائی آج گرمی کے وجہ سے بہت پریسان ہے گرمی اتنی پڑ رہی ہے کہ پانی کی بوتل بھی لے رہے ہیں وہ بھی گرم ہو جا رہی ہے حالات بہت خراب بہت جیزا خراب ہو رہا ہے بنا تو لیا کہ نکل نہیں پا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے دو بج رہا ہے پانچ بجے کے ٹائم اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے جیون میں ایسی گرمی پہلے دیکھی نہیں میں انیس سال کی ہمار میں پہلی بار ایسی گرمی جیزا خراب ہوں کس طرح کے حالات بل رہے ہیں دو پہتے ہیں بہاں نکل نہیں پا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیزا جل رہے ہیں جل رہے ہیں اور کیا ٹھیک چاہی تھی کہ گرمی کو کمار رہا ہے گرمی سے گرمی کو ختم کرنے کے لئے چاہی پی رہے ہیں لوگ یہ بھی ایک بڑی اچھی زی بات ہے اسی طور پر گرمی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہی جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے اور